دو سنیریوز کمپلیٹ شیئر کروں گی جس طرح گروپ ڈسکشن میں آپ کو دیے جاتے ہیں اور اس پہ پھر ٹاپک دیا جاتا ہے تو اس طرح کمپلیٹ میں دو سنیریوز آپ کو بتاؤں گی جو اس کے بعد میں لاست پہ تمام امپورٹنٹ ٹاپکس گروپ ڈسکشن کے وہ شیئر کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیشنل پینک گروپ ڈسکشن صدحات حیدر والوں کی طرف سے جو گروپ ڈسکشن ہو رہی ہے اس کی اوپر آج میں ڈسکس کروں گی اس سے پہلے افیسی پاک والوں کی طرف سے جو گروپ ڈسکشن ہوئی تھی اس میں تھوڑا بہت فرق ہے فرق یہ ہے ٹاپک کا اپیسی پاک میں آپ لوگوں کو گروپ ڈسکشن کو ٹاپک پہلے ہی سینڈ کر دیا جاتا تھا میل کے ثرو لیکن صدحات حیدر والوں میں آپ کو گروپ ڈسکشن کا ٹاپک جو ہے وہ گروپ ڈسکشن کے دوران ہی دیا جاتا ہے آج اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گی جو پریویس ٹاپک صداد حیدر والوں کی طرف سے جو گروپ ڈسکشن ہوئی ہے اس میں آپ کو دیئے گئے ٹاپک شیئر کروں گی اور باقی بھی امپورٹنٹ ٹاپک آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو اہم تک مس دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے اب اس نہیں کیجئے اور باقیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر چینل نہیں سبسکرائب کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک پہنچ سکیں کسی بھی پوسٹ کی گروپ ڈسکشن چاہے وہ کمپلائنس آفیسر کی ہو جنرل بینک آفیسر کی ہو اکاؤنٹ آفیسر کی ہو ریلیشنل شپ منیجر کی ہو منیجر کی ہو یا کسی بھی پوسٹ کی ہو نیشنل بینک کی گروپ ڈسکشن ان تمام کے لیے میں ٹاپکس جو ہیں وہ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے جیسے ہی آپ لوگ جو ہیں ٹیسٹ اپنا کلیر کر لیں گے نیشنل بینک کا اس کے بعد آپ کو نیکسٹ میل آئے گی گروپ ڈسکشن کی جس میں آپ کو جو ہے وہ ایک لنک دیا جائے گا میٹنگ کا آپ نے اس کے لنک کے ترور اس ٹیٹ کو اس ٹائم کو آپ نے وہ میٹنگ جوائن کرنی ہے اور گروپ ڈسکشن کو جوائن کرنا ہے زوم کے ترور تمام کی ٹیسٹ میل میں منشن ہوں گی تو وہ اچھے سے ریٹ کر لیں تو جس دن آپ کی گروپ ڈسکشن ہوگی آپ نے ٹین سے فیفٹین میٹس پہلے جو ہے وہ جوائن کر لینا ہے تاکہ لیٹ اگر ہوگے تو وہ میس نہ ہو یا آپ کو جوائن نہ کرنے لیں تو آپ لوگ جو ہیں اس کو جوائن کریں گے تو تھرٹی سے تھرٹی فائی ممبرز ہوں گے کینڈیڈیٹس ہوں گے جو نے گروپ ڈسکشن جو ہے وہ دینی ہوگی ڈیفرنٹ ریجن کی ہوں گے ایک ریجن کی کیبر نہیں ہوتے تو جیسے ہی سب لوگ ہو جائیں گے اور ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر ایک ممبر صدات ہیدر والوں کی طرف سے بقاعدہ گروپ ڈسکشن جو ہے وہ سٹارٹ کرے گا پہلے باری باری جو ہے وہ آپ سے انٹرڈیکشن لے گا آپ کا نیم لے گا اور اس نیم جس کا ناؤنس کیا جائے گا اس کا مائک اور کیمرہ آن کروائے گا اور پھر اس سے انٹرڈیکشن لیا جائے گا اور انٹرڈیکشن جو ہے وہ آپ نے شورٹ سا دینا ہوتا ہے اور یہ انٹرڈیکشن آپ کی اٹنڈیس میں مارک کیا جائے گا جس جس کا انٹرڈیکشن ہوتا جائے گا اس کا مطلب ہے اس کی اٹنڈیس ہوتی جائے گی اس کے بعد جیسے سب کی جو ہے وہ اٹنڈیس ہو جائے گی یعنی کہ انٹرڈیکشن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایک ٹاپک دے دیا جائے گا آپ نے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہوگا پہلے اور اس کی باری باری آپ نے پھر اپنے پوائنٹس اپ ویو شیئر کرنا ہوگا اور اس کے بعد سب شیئر کر لیں گے اور پھر لاسٹ پہ آپ کو دوبارہ ایک ایک منٹ دیا جائے گا آپ کو ہینڈ رائز کرنا ہوگا اپنا اور کوئی بھی پوائنٹ آپ نے ایٹ کرنا ہے یا کسی بھی کینڈیٹ کے پوائنٹس میں کوئی یا اپنے کریشن کرنی ہے یا امپروومنٹ کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو وہ ایک ایک منٹ آپ کو دیا جائے گا جو لوگ ہینڈ ریز کریں گے وہ ان کے لیے پوزیٹیو پائنٹ ہوگا اور ان کو زیادہ پرپر کیا جائے بات کا خیال رکھیں اس کے بعد ٹاپک جو ہے آپ کو اس طرح ایک سکرین پر دے دیا جائے گا ایک سینریو دے دیا جائے گا اور پھر اس کو ڈسکرس کرنا ہوں گا جیسے دو ٹاپک میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں جو کہ گروپ ڈسکرشن میں دیئے گئے تھے سب سے پہلا نالیج آف بینک پروڈیکٹس اور سرویسز تو یہ آپ کو ایک ٹاپک دیا جائے گا جس میں بتایا جائے گا اب اس پر آپ لوگوں کو کہیں گے کہ ڈسکرس کرنا ہے سم سٹیٹیجیز تو انٹیٹیوز بینکنگ پروڈیکٹس اور سرویسز تو دیز کمیونٹیز میکسیمائز دا کسٹومیس انکلویین اور پرموٹنگ گورت تو اس کے اوپر آپ نے جو ہے ڈسکرس کرنا ہے اس سینریو کے اکورڈنگ جتنا اچھا آپ ڈسکرس کریں گے اتنے اچھے ہائی ڈی چانسز ہیں آپ کو آئے گیا جائے گا اسی طرح دوسرا ایک ٹاپک اسی طرح فائنشیر انکلویین ڈیلیشنشیب مینجر سے لے روکے اس میں گروپ ڈسکشن سدھات حیدر والوں میں آپ کو ایک پریڈیا گیا تھا ای نیولی اسٹیبلش انجیو ہیس ڈپلائید فیفٹین تورن سٹار ڈیولپنٹ پروڈیکٹ اکرس ڈیموٹ ایریاس اس پر آپ نے ڈسکرس کرنا ہے how your bank can facilitate them in solving this situation timely disperse their salaries and further explores this as an opportunity to increase the bank business تو آپ نے یہ اس طرح سنہریوں کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈسکس کرنا ہے کس طرح ان کو آپ ہینڈل کریں گے اور اس کے اکورڈنگ آپ جتنا اچھا جو ہے وہ اپنا پوائنٹ او یو شیئر کریں گے to the point اتنے آپ کی ہائیلی چانسز ہیں اور گروپ ڈسکشن میں تو ملسٹ فوکس کریں اس طرح اپنا مائن پرپیئر کریں اس کے علاوہ جو ٹاپکس ڈسکس کیے جا رہے ہیں فیدات ہیتر گروپ ڈسکشن میں وہ یہ ہیں ڈیجیٹل بینکنگ how banks are working how to grow ڈیجیٹل بینکنگ how it came in the banking industry how to grow ڈیجیٹل بینکنگ e-بینکنگ customer کو کیسے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جو ہے لے کر آئیں کہ برانچ میں پریشر کم ہوں customer is always right circular should be same in the whole country knowledge is more important than skills policy first or practice اگر بینک میں new digital payment mechanism launch کریں تو آپ اپنے سٹاف کو کیسے گائیڈ کریں گے دوسرا کہ آج کل بینک میں لوگوں کی deposit کیوں کام ہو رہی ہے اس کی reasons بتائیں تو اس طرح topics جو ہیں کو آپ کے دیے جائیں گے اس میں ڈیجیٹل بینکنگ والا most important or highlight topic ہے یہ بہت سیدہ پوچھا جا رہا ہے اور اس کو different categories میں divide کیا جا رہا ہے یعنی کہ اس کی importance اس کے کیا مارے لیے benefits ہیں یا اس کے کیا negative points ہیں یہ سب بھی جو ہے اس میں discuss کیا جا رہا ہے اور جہاں پہ ڈیجیٹل بینکنگ is having a negative impact on the banker how to grow ڈیجیٹل بینکنگ اس کے علاوہ gender diversity is important in success for any organization is social media does more harm than good is social media is making us less social knowledge is more important than skill customer is always right تو یہ topics اس طرح جو ہیں وہ آپ کو دے رہے ہیں گروپ discussion میں یہ main important topics جو ہیں وہ میں نے کچھ اپنے سبسکرائبر سے collect کی ہیں اور collect کر کے آپ لوگ کے ساتھ share کر کی ہیں آپ کو اگر کوئی topic اس میں لگتا ہے کہ میں نے share نہیں کیا اور آپ سے وہ پوچھا گیا تو وہ بھی آپ comment میں ضرور بتائیں تاکہ میں اس topic کو بھی ڈیجیٹ کروں اور آنے والے جتنے لوگ بھی گروپ discussion دیں ان کا فائدہ ہو سکے اور کوئی بھی question ہے تو comment ضرور کریں اور چینل کو subscribe کر لیں تاکہ تمام banking کی information test interview جو ہے وہ آپ تک سکے پاس اپنے کچھے مل securely سکے پاس اپنے